سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں محنور علی خان میں ہوں علیہ آرے فیڈنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا باقعہ دا آغاز کریں گے اور سب سے بھی لیاکو بتائیں کہ تندو جام میں وزیر اطلاع سن شرجی لینا میمن کی رہائشگاہ پر پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے سلسلے میں جلسہ منکت کیا گیا ہے جلسہ گاہ میں جیالوں کی بڑی تعداد موجود ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تندو جام میں وزیر اطلاع سن شرجی لینا میمن کی رہائشگاہ پر پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے سلسلے میں جلسہ منکت کیا گیا ہے جلسہ گاہ میں جیالوں کی بڑی تعداد موجود ہے آپ کو بتایا چلیں کہ جلسہ امران خان کی جلسیوں سے بڑا ہوگا شرجی لینا میمن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور انہیں مزید کہا ہے کہ جلسہ مخالفین کی نیندیں حرام کر دے گا تو یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں جیالے اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور یہ بڑے بڑے دعوے بھی سامنے آئے ہیں شرجی لینا میمن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امران خان کی جلسیوں سے بہت بڑا یہ جلسہ ہوگا اور جلسہ مخالفین کی نیندیں بھی حرام کر دے گا تندو جام کے یہ مناظر ہے وزیر تلاتن شرجی لینا میمن کی رہائش گاہ پر پیپلز پارٹی کے یہاں میں تحصیص کے سلسلے میں جلسے کا انکات کیا گیا ہے جلسہ گاہ میں جیالوں کی بڑی تعداد موجود ہے جنہوں نے پارٹی پرچم تھامے ہوئے ہیں شرجی لینا میمن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جلسہ بہت بڑا ہوگا امران خان کی جلسیوں سے بڑا ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جلسہ مخالفین کی نیندیں حرام کر دے گا مختلف علاقوں سے جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے بات کریں ہم این نمائند علی حمزہ اس وقت پنڈال میں ہی موجود ہیں جیالی بتائے گا کتنی بڑی تعداد میں جیالے یہاں پر موجود ہیں جیالی بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جیالے موجود ہیں اور ابھی بھی جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جو فاکدر نیپورٹ پارٹی کے صوبائی رینوما ہیں اور صوبائی وزیر بھی ہیں سر جنرام ایمن ان کی میزبانی میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں کارکنان اس وقت موجود ہیں خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور جو نعرے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں پنڈال پورا بھڑ چکا ہے کچھ ہی جیرے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو تائیدی ہیں وہ یہ جلسے سے کتاب کریں گے اس وقت بہت منازل دیکھ رہے ہیں بہت منازل دیکھ رہے ہیں جو سر جنرام ایمن پر ہلکا ہے اس حلقی کی عوام کا یہ جلسہ ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کڑڑو جام کا ایک بڑا جلسہ ہے اور ابھی بھی اس میں جو کارکنان نے ان کی آمد کا سکتہ جاری ہے صوبائی وزیر بھی سر جنرام ایمن کا یہ کہنا ہے کہ جو عمران خان نے اسلام آباد میں جلسے کی ہے یا پاکستان خطاب جلسے کی ہے یہ جلسہ اس سے بڑا ہوگا بہت شکریہ علی حمزہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا وزیرعالہ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے مسلم لیگ نون متحرک ہے نون لیگ نے عرقی نے اسمبلی سے دستخط کرانا شروع کر دیے نون لیگ نے عدم اعتماد کی تیاریاں شروع کر دیں اسی پر بات کریں گے عمر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہے عمر بتائے گا جی بالکل آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ حمزہ چہباز شریفے شیرمن عمران خان شیرمن تحریک انصاف عمران خان کی جانرک سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیر کیا جائے گا اس حالے سے پنجاب اسمبلی کی تحلیر کو روکنے کے حوالے سے متحرک ہیں مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ آج سے وزیرعالہ پنجاب شودری پرویز الہی کے اخلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کے حاصل سلسلے میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون فیکیٹریٹ مارڈل ٹاؤن میں آج سے جو ہے وہ ارکان سبائی اسمبلی سے دستخط کروانا شروع کر دیئے ہیں آج جو ہے ابتدائی طور پر مسلم لہور اور گجرہ والا سے تعلق رکھنے والے عربین سبائی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جو متوقع طور پر کسی وقتی جو ہے وہ جمع کروائی جاثر سلسلے میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دستخط کیے ہیں حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کسی صورت بھی امنان خان کو جو ہے وہ تحریک پنجاب اسمبلی کو جو ہے وہ تحلیر نہیں کرنے دیں گے مسلم لیگ نون کے پاس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے بہت شکریہ عمر اسلام آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق اجلاس میں اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال ہوگا اجلاس میں امران خان کی جانب سے اسمبلیاں تحلیل کی اجانے کے مطالبے پر بھی غور کیا جائے گا وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق اجلاس میں اہم سیاسی امور پر تبادہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کا فون پر رابطہ ہوا وزیراعظم نے نئے آرمی چیف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی کو آپ جیسا پیشاورانا قابلیت کا حامل سربراہ ملنا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے آپ کی قیادت میں فوج کی صلاحیتوں اور دفاع وطن کی قوت میں اضافے کا یقین ہے وزیراعظم نے نئے آرمی چیف کو مادر وطن کے تحفظ دہشت گردی کے خاتمے اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کی دعا دی وزیراعظم نے یقین دلایا کہ دفاع وطن سلامتی اور تحفظ کے لیے بھرپور تابع کریں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے نیک تمناؤں پر شکریہ ادا کیا نئے آرمی چیف کی ذمہ داریوں سے محلنے والے جنرل آسم منیر کو کئی چیلنجز درپیش ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سحیل وڑائش کہتے ہیں کہ دفاع وطن کو مضبوط بنانا اور ملک کو سیاسی بہران سے نکالنا اہم ہے میرے خیال میں جنرل آسم منیر کے لیے منیر کے لیے بڑے چیلنجز ہیں اور سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ملک کو کیسے مستحقم رکھا جائے ملک کے اندر مختلف الیدگی کی تحریکیں ہیں طالبان کی تحریک ہے بلوچستان کے اندر شورش ہے ان سب کو ٹھیک کیسے رکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کی فوج جو ہے اس کی اس سے ایڈیشنل بھی رسپانسیبیلٹیز ہیں اور وہ ایڈیشنل رسپانسیبیلٹیز یہ ہے کہ ملک کے اندر سیاست کو ملک کو کیسے ٹھیک طرح رکھا جائے جائے مثلا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو ٹرمائل پولٹیکل ٹرمائل ہے اس میں سے کیسے نکالا جائے جو جنرل جو عمران خان ہیں ان کو کیسے مطمن کیا جائے اور کب الیکشن کروائے جائے یہ سارے چیلنجز جو ہیں جنرل آسو منیر کو فیس کریں ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے شرجیل انامی منجلسے سے خطاب کر رہے ہیں مجھا نہائیتی کامل اترام اسٹریج سے بیٹھل بھائی رو انہیں پنڈال میں بیٹھل مجھو بھینروں مجھا بھائی رو اسلام علیکم جیئے بھوٹو سبنی کا پہری آؤں تمہاں سبنی جو دل جی گھر آئے انسان تمام گھڑوں تھو رہے تو آیاں تمہاں جی مہربانی جو تمہاں آج پاکستان پیپلز پارٹی جے پن بن جائے یومیں تاسیس تے تے آیا آئے ہو تمہاں دوستان سا مجھے حلوال کا چہری تھندی رندی آئے آجا ہوں تاہ سام کا علاہ اندست نہیں تاہ ساں کرو گا جو سا جے پاکستان جے مانوں ساں کا علاہ اندست تے کرے مجھے معذرت ساتھ آؤں اردو میں تو حلوال کر رہا ہوں اجازت آئے دا جی آج سب سے پہلے میں پاکستان بھر کے تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو پاکستانیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ باعث فخر ہو کہ آپ ایسی پولٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہو جو کہ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس کے لیڈران نے اپنے جان کے نظرانے دے کر اس ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اس ملک میں عوام کے لیے جدوجہد کی عوام کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کی پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کی پوری کی پوری لیڈرشپ کو جان سے مار دیا گیا ہو جس کی پوری کی پوری لیڈرشپ کو پورے خاندان کو ختم کر دیا گیا ہو کیونکہ ان کا قصور صرف ایک تھا کہ وہ عوام کی حکمرانی کی بات کرتے تھے وہ پاکستان کو دنیا کے تاریخ میں طاقتور ترین بنانے کی بات کرتے تھے پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کرتے تھے عوام کی بات کرتے تھے جمہوریت کی بات کرتے تھے خواتین کی بات کرتے تھے ہاریوں کی بات کرتے تھے کسان کی بات کرتے تھے مزدور کی بات کرتے تھے یہ صرف اور صرف کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل ہے تو جب کوئی کہے کہ ہاں آپ جالے ہو تو ہاں فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جالے ہیں اس کے ساتھ میں آج سلام پیش کرتا ہوں ہیدر آباد دہی کے عوام کو ٹنڈو جام کے عوام کو کہ جو چیلنج آپ کے بھائی نے تین دن پہلے دیا تھا جب پنڈی میں کانسٹ ہوا تھا پتلی تماشا ہوا تھا میڈیا گواہ ہے سب لوگ گواہ ہیں ایک چھوٹی سی سڑک تھی وہ فٹیج نکالیں وہ شفقت محمود صاحب نے وہ سٹویٹ کی تھی فٹیج چھوٹی سی سڑک تھی اس سے چار گناہ بڑھائیے اس کی ورث ہے اس کی چوڑائی ہے اس گراؤنڈ کی اور اس کی لینٹ دیکھ لیں اور میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں یہ ڈرون سے گزارش کرتا ہوں کہ جو عوام آپ اندر دکھا رہے ہو اس باؤنڈری وال کے باہر دکھاؤ جا کے اس ڈرون کو لے جاؤ اس ڈرون کو لے جائیں باہر اور دکھائیں کہ پوری کی پوری سڑک بھڑی ہوئی ہے گراؤنڈ ہمارا چھوٹا پڑ گیا ہے اور اس لئے دو دن کے نوٹس پہ بلاول بھٹو حضرت داری صاحب کے ایک جالے کا چیلنج تھا عمران خان کو اور آج اللہ کا احسان ہے کہ ایک چھوٹے سے کارکن نے ادنا سے کارکن نے عمران خان کو چیلنج دیا اور اللہ نے اس پہ سرخرو کیا اور اس میں آپ لوگوں کی مہربانی ہے اس دہی کے علاقوں کے لوگوں کی مہربانی ہے میرے اس حلقے کے لوگوں کی مہربانی ہے شہید بھٹو کے پیروکاروں کی مہربانی ہے یہ اب آج آئے آج ہمارا یومِ تحصیص ہے ہمیں فخر ہے پیپلز پارٹی کی پاس ہسٹری ہے کسی اور پولٹیکل پارٹی کی پاس کوئی ہسٹری نہیں ہے آپ کے پاس قربانیوں کی ہسٹری ہے تو آپ کے پاس کارناموں کی بھی ہسٹری ہے اور آپ کے کارنامے یہ ہیں کہ آپ کے قائد اس ملک کو مسلم دنیا کا پہلا مسلمان وہ ملک بنایا جس کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے پوری دنیا میں کوئی مسلمان ملک نہیں جس کے پاس ایٹمی طاقت ہو لیکن ہاں پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے اس کا خالق میرا قائد شہید زلفقار علی بھٹو صاحب تھا ہمیں فخر ہے کہ ہمارے شہید قائد زلفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کو آئین دیا ہمیں فخر ہے کہ ہمارے قائد شہید زلفقار علی بھٹو صاحب نے میڈیکل فیسلیٹیز ہیلتھ فیسلیٹیز کسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے پالیسی دی ہمیں فخر ہے کہ ہمارے قائد شہید بھٹو صاحب نے خواتین کے حقوق کے لیے پاکستانیوں کے حقوق کے لیے ہر وہ کام کیا جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا ہمیں فخر ہے کہ میزائی ٹیکنالوجی بھی شہید محترمہ بھٹو صاحب نے دی ہمیں فخر ہے کہ فرس مومن بینک وومن پولیس ٹیشن بیسک ہیلتھ یونٹس بیسک ایجوکیشن یہ ساری شہید محترمہ بھٹو صاحب نے دی ہمیں فخر ہے کہ ہمارے قائد محترم حاصف علی زرداری صاحب نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا جتنی بھی یہ میری بہن خواتین بیٹھی ہیں عدیتہ آنکہ بے نظیر انکم سپورٹ جا فاہم ملائیں اور آج ان سیلاب میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ فاہم کے تحت لوگوں کو پچیس پچیس ہدا روپے مل رہے ہیں یہ کانسٹ محترم حاصف علی زرداری صاحب نے دیا محترم حاصف علی زرداری صاحب نے آغاز بلوشتان حقوق دیا اپنے جو اختیارات صدر کے وہ پارلیمنٹ کو انہوں نے دیئے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا ہمیں فخر ہے کہ ہمارے قائد محترم بلاول بٹو زرداری صاحب جب پاکستان کو مشکل حالات میں عمران نیازی اس کا ٹولہ چھوڑ کے گیا تھا تو فیٹ ایف سے پاکستان کا نام نکلوایا آپ کے قائد محترم بلاول بٹو زرداری صاحب نے ایسا فورن منسٹر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں کلائمٹ جسٹس ملنا چاہیے اور اس کلائمٹ جسٹس کے بعد جو کانفرنس ہوئی وہ جو کارنامہ محترم بلاول بٹو زرداری صاحب جو پہلے پولیٹیشن تھے جس نے پوری دنیا میں یہ آواز اٹھائی اس کے بعد یہ مہربانی تھی اللہ تعالیٰ کی اور ان کی کوششیں تھی کہ اب کوئی بھی دنیا میں ملک جس میں کوئی قدرتی آفد ہوگی تو پوری دنیا اس ملک کے ساتھ کھڑی ہوگی ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لیلی دعان کے کارنامے ہیں اس سیلاب میں سیلاب کی بہترین صورتحال تھی دنیا کی تاریخ میں اتنا برا سیلاب کہیں نہیں آیا پاکستان کی تاریخ میں جو سیلابی صورتحال سندھ میں تھی ہمارے لیڈر محترم بلاول بٹوزداری صاحب ہمارے وزیراعلا ہمارے پوری ٹیم ان کی سب میدانوں میں تھی جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ صرف پانی اور پانی ہوتا سیلاب اور سیلاب تھا ہم نے دن رات کھڑے ہوکے لوگوں کے شاخیں بڑی اوپر کروائیں تاکہ لوگوں کے گھر نہ ڈوبیں یہاں پہ بریچز پڑے تھے ہم بریچز روک رہے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہاں پہ لوگوں کو راشن دیا تمہاں گے راشن ملے ہوا ہے ہتھ متے کرے چھو راشن ملے ہو سب دوست سب بھائر بیٹھو چھو راشن ملے ہو یہ راشن موکو دنو یہ پاکستان پیپلز پارٹی دنو پاکستان پیپلز پارٹی نے سلا میں لوگوں ساتھ کھڑی رہی پانی نکلوانے سے لے کے راشن تک لے کے ٹینٹ دینے سے لے کے ہر کسی مشکل میں پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی رہی اور اب پاکستان پیپلز پارٹی اب پاکستان پیپلز پارٹی جن لوگوں کے گھر گرے ہیں ان کو پکا گھر بنا کے دے رہی ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی جن کسانوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں جو جو بھی گندم کی فصل لگائے گا لگاتا ہے اس کو پانچ ہزار پر ہر کسان کو دے رہی ہے یہ اسے کہتے ہیں عوامی حکومت اسے کہتے ہیں جو عوام کے دلوں میں حکومت رہتی ہے جو عوام کے ووٹوں سے چنکی آتی ہے مجھے اس حلقے نے جتوایا الیکشن میں اس وقت جیل میں تھا دس جماعتیں ملکر میرے خلاف الیکشن کی یہاں پہ کوشش ہے کر رہی تھی لیکن مجھے اس عوام نے جتوایا میں ان کا احسان مند ہوں اور کس کی وجہ سے جتوایا تیر کی وجہ سے جتوایا کس کی وجہ سے جتوایا پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے جتوایا یہ ہے عوام یہ عوام کی محبت صرف اور صرف خدمت کے ذریعے ملتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس ملک میں صرف خدمت کی ہے ہمیشہ ملک میں عوام کا عدد رکھا ہے تب بھی اس کے نمائندے جیلوں سے بیٹھ کر بھی بڑے بڑے بھتوں کو گرانے کیلئے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں ہم احسان مند ہیں اس عوام کے اور تب ہی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جینا ہمارا مرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اس ملک میں اس وقت ایک ایسا شخص عوام کو گمراہ کرنے میں بصروف ہے جو غیر سیاسی شخص ہے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جیتنے کی خوشی ہم سب کو ہے گیارہ لوگ ہوتے ہیں کرکٹ ٹیم میں وہ جاہل شخص سمجھتا ہے کہ صرف ایک ہی کھلاڑی تھا کرکٹ ٹیم میں باقی دس لوگ تھے ہی نہیں وہ ورلڈ کپ تو ہم جیتنے کی خوشی تھی ورلڈ کپ کے بعد وہ شیطان جو ہمارے گلے میں پڑ گیا اس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا اس نے ہماری نوجوان نسل کو گالی گلوچ پہ لے آیا وہ ہماری نوجوان نسل کو بدتمیزی پہ لے آیا وہ ہماری نوجوان نسل کو اپنے اداروں کے خلاف اپنے ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف کرنے کے لیے لے آیا لیکن کیا بول رہے ہو مجھے پتہ آپ کہہ رہے ہو دیکھو امران خان ٹندو جام میں بھی گو نیازی گو کے نارے لگ رہے ہیں کیا نارے لگ رہے ہیں ٹندو جام میں بھی گھڑی چور اور گو نیازی گو کے نارے لگ رہے ہیں شاپاش جیلو شاپاش یہ امران نیازی بولتا ہے میں سندھ فتح کر دیا ہوں گا وہ خدا کی قسم آ کے تو دکھاؤ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کرنا ہے